اپنی اپنی ذمہ داری لو کم از کم اتنے تو بنو کہ خود پر شرم نہ آئے تو ہم یہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بننا کہ مجھے خود پر شرم نہیں آتی میں ایک سکینر کے آگے کھڑا ہو سکتا ہوں تو ٹھیک ہے لیکن اس کا راستہ یہی ہے کہ گھٹیا خواہشات سے بچو اور دکانداروں کے ذہن تک محدود تصورات سے نجات حاصل کرو اور رٹنے کا عمل اپنی زندگی سے اپنی تعلیم سے مکمل طور پر خانج کرو یعنی رٹنا ارادی نہیں ہوتا اگر حافظہ ارادی ہے تو آپ علم نہیں حاصل کرنا چاہیے دیکھیں زیادہ تر حافظ قرآن قرآن سے دور ہے کیونکہ ان کا حفظ ارادی ہے مطلب ارادہ کر کے رٹنا ہے لفظوں کو تو قرآن سے دور ہے مطلب قرآن انٹرنلائز نہیں ہوا نا ان میں تاثیر نہیں پیدا اور زیادہ تر کو مطلبی نہیں معلوم کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے لیکن حفظ ہے پکا ہے تو ارادی حافظہ یعنی ارادے سے رٹنا یہ علم کا مولک وائرس ہے یہ ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے یہ ذہن کی دیگر فیکلٹیز کو جیسے معدل کر دیتا ہے مفلوج کر دیتا ہے تو اس عادت کو چھوڑے بغیر ہم علم نہیں حاصل کر سکتے حافظہ ظاہر اختیاری ہوتا ہے وہ کسی موضوع پر آپ کے ذہنی فوکس سے پیدا ہوتا ہے اور وہ آپ کے اس کی باگڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کتاب حفظ کرنے کے نیت سے نہیں پڑھ رہے سمجھنے کے ارادے سے پڑھ رہے ہیں تو سمجھنے کے ارادے سے پڑھی جانے والی کتاب ظاہر ہے کہ حافظہ میں بھی ڈپاؤزٹ ہوگی نا اس کی سمجھ تو وہ جو ہے وہ علم ہے لیکن جہاں حافظہ پہلے ہے اور فہم بعد میں ہے یا فہم معطل ہے وہ علم نہیں ہے وہ علم کے نام پہ دھبہ ہے تو ہمارا اکثر علم جو ہے وہ فہم کے بغیر حفظ ہے واضح ہے نہیں پڑھ تو اب ظاہر ہے کہ دماغ سویا ہوا ہے حافظے میں چیزیں ٹھوسی ہوئی ہیں اور حافظہ جو ہے وہ گویا آواز دے رہا ہے فریاد کر رہا ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ سامان میری گنجائش سے زیادہ آ گیا ہے اور یہ سب خیالات سڑ رہے ہیں میرے اندر بند ہو جانے کی وجہ سے ان کو کسی کام میں تو لاؤ حافظہ جو ہے وہ پروسسنگ مشین کا سٹور ہے وہاں سٹور ہو کر چیزیں پروسس ہونے نکل جاتی ہیں تو ہم کہتے کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سبزیاں حافظے میں بڑھ لی ہیں ان سبزیوں کی پروسسنگ ہونی ہے وہ مشین بن لے تو وہ سبزیاں سڑ گئی ہیں تو ہمارا حافظہ میں سخت لفظ کہہ رہا ہوں کہ متعفن حافظہ ہے یہ چیزوں کو کل کر دیتا ہے یعنی کوئی بھی اچھی سے اچھی چیز اس کی لپیٹ میں آ گئی نا تو اسڑ جاتی ہے وہ چاہے جنت کا پھل ہو یہ اسے سڑا دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ حافظہ ایک پلاو ہے اس نے حافظے کو منزل بنا رکھا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ گویا ذہن کا انکار ہے اسی طرح میری خواہش ہے میری طبیعت ہے میری جبلتیں ہیں ان کے لیے میں مکلف ہوں ان کے لیے میں انسانی طور پر فطری طور پر روحانی طور پر اور دینی طور پر پابند ہوں کہ اپنی خواہشات کو اپنے قلب اسے کارسپانڈنس میں رکھنے کے لائق بناوں میں اپنی خواہشات کو اپنے ذہن کی تھنکنگ فیکلٹی کریئیٹیف فیکلٹی اور اپنے قلب کی عرفانی اور روحانی پیشن میں جل کرنے کے لائق بناوں پہلی بات کیا ہے ہم سب کر سکتے ہیں انشاءاللہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی اس میں ناؤمیدی نہیں ہے کہ کر سکتے ہیں ناؤمیدی یہ ہے کہ جو کر سکتے تھے وہ ابھی تک کیا نہیں تو چلو اب کرتے ہیں تو خواہش کو روحانی تسکین کا ذریعہ بناو اور اپنے خیال کو ایک پیشن میں بدلنے کا راستہ دوں تو جب خیال پیشن بننے کے چینل میں آتا ہے نا تو اس خیال میں گھٹیا پن رہی ہی نہیں جاتا اسی طرح جب میری خواہش قلب کے احوال سے مناسبت پیدا کرنے کا مشن دے کے پیدا ہوگی تو اس خواہش میں کوئی پروفینٹی کوئی بلگیریٹی نہیں رہ جائے گی تو کسی ایسی خواہش کو رسپانڈ نہ کرو جو قلب سے تصدیق نہ پائے کسی ایسے خیال کا پیچھا نہ کرو جو پیشن بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو موسیقا 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 موسیقی